اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو می چینل کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہاں پہ صبح کا ٹائم ہے اور کافی تیز بارش ہوئی تھی اور رات بھی کافی بارش ہوتی رہی تھی تو موسم جو ہے وہ بہت خوشکوار ہو گیا ہے بہت پلیزنٹ ہو گیا ہے اور گرمی تو آلموس ختم ہی ہو گئی ہے بس اب ونٹرز آ رہے ہیں تو مجھے تو ونٹرز بہت پسند ہیں اور میرے ہزبن جو ہے وہ بیٹی کو سکول چھوڑ کر آگئے تھے اور باپسی پہ وہ ایک نیو کلر بھی لے کر آئے تھے کیونکہ کل جو ہم نے کلر ٹرائی کیا تھا وہ ہمیں آف ویٹ کے شیڈ دے رہا تھا تو ہم چونکہ وائٹ کی طرف جانا چاہ رہے تھے تو میرے ہزبن نے ایک نیو کلر لے کر آئے تھے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ ورکر بھی آگے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا ہوا تھا اور بس یہ کپٹ ہم روز جو ہے وہ روم میں واپس کر دیتے ہیں اور کیونکہ بارشی ہو رہی ہیں تو یہ گیلا ہو جائے گا تو بہت سمیل ہو جائے گی اس میں اور ابھی ہم نے اس کو واش نہیں کروایا کیونکہ بارشوں کی وجہ سے یہ ڈرائی نہیں ہوگا اور اس کو ڈرائی ہونے کے لیے پروپر دھوپ چاہیے تو ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ جب پروپر دھوپ نکلے گی تب ہم اس کو واش کروائیں گے تاکہ یہ اچھا سا ڈرائی ہو جائے اور بس یہاں پہ بھائی جو ہے وہ ہمیں جو نیو کلر آیا تھا وہ اس کا شیئر ٹرائے کروا رہے تھے تو ہم سب کو تو یہ کلر بہت اچھا لگ رہا تھا اور پسند آ رہا تھا کیونکہ اس سے روم جو ہے کافی برائٹ لگنا تھا تو بس پھر ہم نے یہی پائنل کیا کہ اب ہم یہی کلر کروائیں گے یہ جیز وائیڈ کلر ہے اور بس یہاں پہ بھائی جو ہیں وہ والز کی سینڈنگ وقرہ کر رہے تھے اور جو کریکس تھے ان کی بھی فلنگ وہ کر چکے ہوئے تھے اور بس آج انہوں نے وینڈوز کی بھی سپائی کرنی تھی وینڈوز کو بھی واش کرنا تھا تو پہلے وہ اچھے طریقے سے انہوں نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گلاس تھا اس کو ساپ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کپڑے سے جو اس کا ڈیزائن تھا اس کی مٹی کو ریموو کیا اور میں یہی کہہ رہی تھی کہ آپ اس کو سرف کے ساتھ واش کریں تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں پہلے اس کی ساری ڈسٹ اتاروں گا اور اس کے بعد میں اس کو سرف سے اچھے طریقے سے واش کروں گا تو بہت مہنٹی یہ بھائی ہیں بڑے دل لگا کے سکون سے کام کرتے ہیں اور بہت تسلی ہوتی ہے ان کے کام سے اور مجھے ان کا کام بہت اچھا لگتا ہے اور بس یہاں پہ انہوں نے بڑی اچھے سے ساری وینڈوز کی جو ڈسٹ تھی وہ اتاری اور اس کے بعد انہوں نے اچھے طریقے سے سرف بغیرہ لگا کے اور یہ ساری وینڈوز جو ہیں وہ واش کی تھی اور وینڈوز جو ہیں وہ بالکل ساف ستھی چمک گئی تھی اور میں نے بھائی کو بولا تھا کہ یہ کیل وغیرہ کہ جتنے بھی سراخ ہیں ان سب کی فیلنگ آپ نے کر دینی ہے ان سب ہولز کو بند کر دینا ہے اور جو کرٹنز کے لیے ریلنگ کے لیے اوپر وڈ لگی ہوئی تھی وہ بھی میں نے اتروا دی تھی کیونکہ مجھے اب روڈز لگوانے تھے تو اس لکڑی کی اس وڈ کی مجھے ضرورت نہیں تھی تو میں نے اس کو بھی اتروا دیا تھا اور بس اسی طرح ہی بھائی جو ہیں وہ اپنے کام کر رہے تھے اور میں جو ہوں کچن میں آگئی تھی کیونکہ آج میرے فادر انلاؤ کی برسی تھی اور میری مدر انلاؤ ان کی بکشش کے لیے پڑھائی وغیرہ کرتی ہیں تو بس پھر ہم گھر میں ہی جو ہے وہ کھانا وغیرہ کر کے ختم دلا لیتے ہیں اور بس میری جو سسٹر انلاؤ ہیں وہ بھی آئیمی تھی اور جو میرے فادر انلاؤ تھے وہ پلاو اور زردہ بہت شوک سے کھاتے تھے تو ہر سال جو ہے ان کی برسی کے اوپر ہم پلاو اور زردہ ہی بناتے ہیں تو بس یہاں پہ میں چکن پلاو بنا رہی تھی اور اس کے لیے میں نے چاول لے لیے تھے یہ سٹیل کا گلاس جو ہے یہ میرا ہاک کے جی کا گلاس ہے تو میں نے تین گلاس یہ لے لیے تھے اور ان کو میں نے اچھے سے جو ہے وہ واش کر کے بھگو کے رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی میں نے ایک گلاس زردے کے لیے بھی نکال گئے تھے ان کو بھی میں نے واش کر کے بھگو کے رکھ دیا تھا اور بس اب میں ایک دیسکی کے اندر پانی اور آئل ڈال کے اور زردہ رنگ ڈال کے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اس میں اچھے سے بوائل آ جائے اور پھر میں اس کے اندر چاول ڈال کے ان کو بھال لوں گی زردے کی ریسیپی میں نے شوٹ نہیں کی کیونکہ یہ آلڈی میرے چینل کے اوپر اپلوڈ ہوئی بھی ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن باک میں ڈال دوں گی آپ اس ریسیپی کو وہاں سے فالو کر سکتے ہیں اور بس یہاں پہ میں نے چاول جو ہے وہ اس میں ڈال دیا تھے اور ساتھ ساتھ زردہ بھی بن رہا تھا اور یہاں پہ میں پلاو کی بھی تیاری کر رہی تھی اور اس دن جو ہے ہماری لائٹ جو ہے وہ صبح کی گئی بھی تھی اس لئے لائٹ جو ہے وہ صرف یوپیس کی آن تھی تو جو لائٹ کی کمی ہوگی آپ نے اس کو تھوڑا سا اگنور کرنا ہے بس میں نے یہاں پہ تین عدد پیاز لے لیے ہیں پلاو کے لیے اور ان کو میں باریک باریک کٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں ان کو آئل میں فرائی کر لوں گی پیازوں کو آپ نے اچھا سا براؤن کرنا ہے بہت اچھا سا کلر دینا ہے بہت زیادہ ان کا کلر ڈارک نہیں کرنا کیونکہ اگر بہت زیادہ کلر ڈارک ہو جائے گا تو وہ آپ کے جو چاولوں کا کلر ہے پلاو کا کلر ہے وہ بلکل اچھا نہیں آئے گا تو جتنا اچھا آپ نے پیازوں کو فرائی کیا ہوگا اتنا اچھا ہی آپ کا پلاو کا کلر آتا ہے یہاں پہ پیاز میرے فرائی ہو رہے ہیں اور اب میں نے اس کے اندر بھر کے ون ٹیبل سپون لیسن اور ادرک کی پیش ڈال دی ہے اس کو بھی میں اچھے سے فرائی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کے اندر تین ادر تیماٹر ڈالوں گی ٹیماتر بھی میں نے اس کے اندر باریک باریک کاٹ کے ایٹ کیے ہیں اور ساتھی میں اس کے اندر ثابت مسالے جو ہوتے ہیں گرم مسالے وہ اس میں ایٹ کر دوں گی اس میں میں نے تین ٹکرے دارچینی کے ایٹ کیے ہیں ہاف ٹی سپون اجوائن ایٹ کی ہے آٹھ سے دس ثابت کالی مرچے ایٹ کی ہے چار سے پانچ لونگ ایٹ کیے ہیں ایک موٹی الائچی ایٹ کی ہے اور دو پتے میں اس کے اندر تیز پات کے ایٹ کر رہی ہوں اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر تین چمچ نمک کے ڈالے ہیں نمک میں نے تین چمچ اس لئے اس میں ایڈ کیا ہے کیونکہ میں نے چابلوں کے تین گلاس نکالے ہیں تو میں بعد میں اس کو چکلوں گی کہ مجھے مزید کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اور اس کے علاوہ میں نے دو چمچ بھر کے کشمیری لال مرچ کے ایڈ کیے ہیں ایک چمچ حلدی ایڈ کیا ہے ایک چمچ بھر کے میں نے ثابت سکھا دنیا ایڈ کیا ہے اس کو بھی میں نے ہاتھ سے مسال کے ایٹ کیا ہے کیونکہ اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور ایک چمچ میں نے بھر کے اس کے اندر زیرہ ایٹ کیا ہے ان تمام مسالوں کے علاوہ میں نے اس کے اندر دو عدد چکن کیوبز بھی ایٹ کیے ہیں اور اب میں اس کو مسالے کو اچھے سے بھون لوں گی ساتھی میں نے زردہ بھی ریڈی کر لیا ہے اور زردے کو میں نے دم پہ رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ میں آئل بھی گرم ہونے کے لئے رکھ دیتی ہوں کیونکہ مجھے چکن کو بھی فرائی کر کے اس میں ڈالنا ہے تو بس یہاں پہ میں ساتھ ساتھ مسالہ بھی بھون رہی ہوں اور چکن کو بھی میں فرائی کر لوں گی موسیقی ہمارا فرائی ہو گیا ہے اب میں چکن کو اس مسالے میں ڈال کے مزید بھون لوں گی اور اتنا بھونوں گی کہ چکن جو ہے وہ اچھے سے مسالے کے ساتھ مکس ہو جائے گا اور جو مسالہ ہے وہ اپنا تیل چھوڑ دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ میرا یہ مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اچھی طرح مسالے کو بھوننے کے ساتھ ساتھی میں اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال رہی ہوں تاکہ مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے اور میں نے چار عدد اس کے اندر ہری مرچے بھی ڈالی ہیں مسالہ ہمارا اچھا سب گھون گیا ہے اب میں اس کے اندر چھے گلاس پانی ڈالوں گی چاول میں نے تین گلاس نکالے تھے تو اسی گلاس سے ناپ کے میں چھے گلاس اس کے اندر پانی کے ایڈ کروں گی اور اس کو ڈھک کے پکنے کے لیے رک دوں گی تاکہ ہماری جو یخنی ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو جائے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں اس کو پکاؤں گی تاکہ یخنی اچھے سے ریڈی ہو جائے اس کے بعد میں اس کے اندر بھیگے ہوئے چاول ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں یخنی ہماری بہت مزیدار سی ریڈی ہو گئی ہے اور چکن بھی جو ہے وہ اچھے سے گل گیا ہے اب اس پوائنٹ کے اوپر میں اس کے اندر بھیگے ہوئے چاول ایڈ کر دیتی ہوں چاول ایڈ کرنے کے بعد میں ان کو ہلکا سا مکس کروں گی اور پھر ان کو ہائی فلینگ کے اوپر پکاؤں گی تاکہ جو چاولوں کا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے جب پانی بلکل اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا تو میں اس کے اوپر تھوڑا سا پودینہ ڈالوں گی اور وزید دو دین ہری مرشے ڈال کے اس کو ہلکی سی آنس کے اوپر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم پر رکھ دوں گی پندرہ سے بیس منٹ گزر گئے ہیں اور یہ دیکھیں مزیدار سا چکن پلاو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں جب میری مدر ان لو نے میرا ماتا چوم کے مجھے پیار کیا تو میری ساری محنت مجھے وصول ہو گئی اور سب کو ان تمام چیزوں کا بہت مزا آیا سب نے بہت تعریف کی آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو بھی بہت اچھی لگی ہوگی آپ نے بھی بہت انجوئی کیا ہوگا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ